نمازکار دیکھا دیں گے کیا ہمارے کنٹری میں کیپٹل بھی سیف نہیں ہے جہاں پرائیم نیسٹر رہتے ہیں جہاں ہوم مینسٹر رہتے ہیں سارے پولیس کے حالہ عدکاری رہتے ہیں تو سیالکوٹ جہاں پہ ایک کسوے لنکن کو مار دیا گیا وہ کیسے سیف ہوگا اور نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے کیا غلط کیا تھا جو ایکزٹ مار گئے اس ٹور سے انہیں بھی تو ڈر تھا اسی چیز کا اب پاکستان کے فورین مینسٹر آئیں اور آ کر کے یہ بتائیں کہ انڈیا کے کون سے ٹک ٹاکر نے سعودی عربیہ کے فورین مینسٹر کو یا موروکو کے فورین مینسٹر کو میل کی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایکسٹرارڈنری قدم اٹھانا پڑا راولپنڈی پڑوس میں ہی ہے اور بہت دور نہیں ہے جہاں پہ آرمی چیف بیٹھتے ہیں اور آرمی کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے سامنے ہی موبائل فون بند کرنے کی نوبت آگئی ہے کیوں بند کرنے کی نوبت آئی کیونکہ ڈر یہ ہے کہ ہمارے اس پہ حملہ کون کرے گا ان کو حملہ ہوگا اب تو بول دیں گے نا انڈیا سے ڈر تھا یہ تھا وہ تھا ابھی کل پر سوہی تو ریپورٹ آئی یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جس میں بولا کہ پاکستان نے آتنک کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو ایکشن نہیں لیا تو آپ ہی کی گلتی ہے اور کس کی گلتی ہے انٹیریئر منسٹری نے پاکستان کی جو ٹیلی کوم آثورٹی ہے اس کو چٹھی لکھی کہ یہ موبائل فون بند کیا جائے تین دن کے لیے آج سترہ اٹھارہ انیس تین دن کے لیے یہ پورا بلوک رہے گا کوئی فون پر بات نہیں کر پائے گا اور ساتھ میں یہ جو اوائی سی کا سیشن بولایا گیا یہ سیشن افغانستان کے لیے بولایا گیا جس میں انہوں نے تالیوان کو بھی بولایا اور ادھر افغانستان میں کانا بھیجنا دوائیا بھیجنا اس چیز کے لیے بولایا گیا ہے اتنا ڈر کہ پارلیمنٹ کا پورا کنٹرول ایکسٹرنل ایفیس مینسٹری کو دے دیا گیا ایکسٹرنل ایفیس مینسٹری پارلیمنٹ میں کیا کرے گی پارلیمنٹ تو ایک سپریٹ department اس سپریٹelling سپریٹ اورگونزیشن ہوتا ہے لیکن دے دیا گیا ہے وہ ایکسٹرنل ایفیس مینسٹری چلا رہا ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے کسی پہ اپنی ہوم منسٹری پہ بھی بھروسہ نہیں ہے اپنی پارلیمنٹری افیس منسٹری پہ بھی بھروسہ نہیں ہے ہم کیا کریں جب کشمیر میں موبائل فون بند کیے گئے تھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد تب بہت چیخ رہا تھا پاکستان کہ وہاں موبائل فون بند کر دیا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور کوئی سرویسز نہیں چل رہی ہیں دیکھئے کتنا پرابلم ہے اور انڈیا کیا تشدد کر رہا ہے اب آپ کے اپنے اسلام آباد میں موبائل فون بند ہو گئے آپ کے اپنی کیپٹل سٹی میں پاکستان کیسے اس کو ایکسپلین کرے گا پاکستان کیا وہی ایکسپلینیشنز دے گا کیا پاکستان یہ بتا سکتا ہے کہ پچھلی بار جب نیوزیلینڈ کی ٹیم کی تھی تب بھی تو ٹکٹاکر پہ بلیم ڈال دیا تھا پتہ نہیں کون سا اور سب سے بڑی چیز کہ ان کے پاس ایکسپلینیشن ہو نہ ہو انہوں نے ایک چیز تو ڈیکلیر کر دی کہ ہماری کیپٹل سٹی بھی سیف نہیں ہے اور سیف نہیں ہے ادھر ہمیں بھی موبائل فون بند کرنے پڑتے ہیں اتنی سیکیورٹی لگانی پڑتی ہے کیوں لگانی پڑتی ہے کیونکہ ہم ہوم ڈیکلیرڈ ہم لوگ خود ہی آتنکیو ٹی ٹی پی سے بات کرتے ہیں ان سے پیس کی بات کرتے ہیں بھلی وہ ریجیک کر دے لیکن ہم بات کرتے ہیں ٹی لپی جس کو ہم بولتے ہیں کہ انڈیا کے بیکٹ ٹی ریسٹ ہیں اور انڈیا کے بیکٹ لوگ ہیں اور یہ لوگ ان کو انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے ان سے ہم خود ہی دوستی کر لیتے ہیں تو کون سے لوگ ہیں جو حملہ کرتے ہیں یہ تو بتائیں ساتھ میں کشمیر میں ہم تو مانتے ہیں کہ ڈسٹرپڈ ایریا ہے آپ نے یہ بات بھی مان لی کہ اس نام آبار ڈسٹرپڈ ایریا ہے کشمیر ڈسٹرپڈ ایریا تھا تب ہی تو موائل بند کیا تھے ہم نے کبھی نیو ڈیلی میں بند نہیں کیا کبھی نہیں بند ہوئے نیو ڈیلی میں ہم تو بلکل سیف رکھتے ہیں کہ اس کو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی سمیت سوتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک ایک کر کے اتنے سارے وی آئی پیز آتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ بھی آتے ہیں لیکن ہم نے کبھی موائل نہیں بند کیا ہمارے موائل چلتے رہے آپ کے موائل کیوں بند کر دیے گئے کیوں آپ کو بھروسہ نہیں تھا آپ کی وہ مہان آرمی جس کے پاس نیوکلئر بوم ہے وہ سیفگارڈ کر سکتی ہے سرکشہ کر سکتی ہے کیا اینیویس یہ سب ہوتا ہے اور یہ چیز یہ پاکستان کو ایک بار ضرور ایکسپلین کرنی چاہیے کہ کتنی سیفٹی اس موائل فون کو اپنے آتنکیوں کو کہ کشمیر میں موبائل فون کو ایسے یوز کرنا ہے میسیجز ایسے کرنے ہیں تو اسی میں اسی میں آپ خود نہیں پھس چکے ہیں جو گڑھا آپ نے خودا تھا انڈیا کے لیے کیا اب آ کے آپ کے انٹیریر منسٹر یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے موبائل فون جو بند کیے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا نہیں بتا سکتے نہیں بتا سکتے بہرحال OIC کی وجہ سے سارا پارلیمنٹ تو وہ بند ہی ہے آپ کا کوئی کام چل نہیں رہا وہاں پہ تو پارلیمنٹ بند کر کے آپ کے جتنے ابھی سیشن چل رہا تھا سارے MPs MLAs سارے وہیں ہوں گے سارے MPs سارے منسٹر وہیں ہوں گے اسلام آباد میں ان کی سیکیورٹی بھی ہوگی اسلام آباد میں ٹائٹ سیکیورٹی ہوگی پہلے سے تو یہ نئے میجرز کی کیا ضرورت پڑ گئی کس نے یہ نئے میجرز آپ کو سججسٹ کیے کیا آپ نے پاکستانی آرمی کو ڈیپلوئی کرنے کی نہیں سوچی آرمی تو آتی ہے آرمی تو آئی رہی تھی آپ کی آرمی تو ہر جگہ پہنچ رہی تھی کیا ڈیپلوئی کرنے کی نہیں سوچی اور ڈیپلوئی کیا گیا ہے تو کیا اس ڈیپلوئیمنٹ کے بعد بھی آپ تو بولتے ہیں اتنے سارے لوگ بولتے ہیں جنرلسٹ بولتے ہیں کہ کشمیر میں انڈیا کی دس لاکھ آرمی پتہ نہیں کہاں سے فگر لاتے اور بولتے ہیں دس لاکھ آرمی تو آتنکی کیسے آ جاتے ہیں تو آپ کی چھے لاکھ آرمی کہاں ہیں اور وہ ڈیپلوئی کر دی تو آتنکی کیسے آ جائے گا کیسے آ جائے گا آتنکی اور کیسے حملہ کر جائے گا یہ آپ نے کبھی ایکسپلینیشن دینا پڑے گا آپ کو آج نہیں کبھی بھی دینا پڑے گا دینا ضرور پڑے گا اس پوری چیز میں جب آپ کی آرمی وہاں پہ لگی ہوئی ہے آپ کے لوگ وہاں لگے ہوئے ہیں آپ کی آپ کی پولیس وہاں لگی ہوئی ہے اس کے بعد بھی حملہ ہو جائے گا کیا یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ کی آرمی بلکل بیکار ہے تو یہاں پہ تو گورنمنٹ نے اوفیشلی چٹھی لکھ کے مان لیا کہ ہماری آرمی بلکل بیکار ہے سچ تو یہی ہے آپ نے اپنی آرمی کو بلکل نکمہ پروو کر دیا اور یہ بھی پروو کر دیا کہ ہماری آرمی سیکیورٹی نہیں کر سکتی موبائل بند کرنے پڑیں گے یہ تین دن کے لئے موبائل جو بند کیے گئے ہیں اس سے خاصا پریشانی تو ہوگی اسلام آباد میں لوگوں کو لیکن یہ بھی انشور ہوا کہ آپ نے خود ورلڈ کے سامنے دیکلیر کر دیا فاتف کے سامنے بھی دیکلیر کر دیا اب فاتف میں جا کر کے اگر انڈیا بول دے یا کوئی اور کنٹری بول دے کہ اتنا انسیف ہے پاکستان کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو موبائل فون پند کرنے پڑے OIC کے سیشن کے لئے ان کو ڈر تھا کہ اٹیک ہو سکتا ہے یا یوں این میں بولا جائے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی وہاں فجیہت ہوگی یہ فجیہت آپ نے خود کرائی ہے کسی اور نے نہیں انڈیا نے کیا بولا آپ تو بار بار بولتے ہیں کہ انڈیا انڈیا کراتا ہے انڈیا ٹیرر کر رہا ہے انڈیا ہاں فاتف میں ڈلوارا ہے یہ انڈیا نے بولا تھا کہ آپ اپنے موبائل فون بند کر دیجئے کوئی انڈیا نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے کوئی دوسرا کنٹری نہیں ہے آپ اپنے خود دشمن بنے ہوئے ہیں یہ سارے ہوم گرون ٹیررسٹ ہیں آتنگ کی ہوم گرون ہیں آپ کے اور انہوں نے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے کمانڈ میں اب نہیں رہ گیا جن جو ہے بوتل سے بہار نکل چکا ہے اور اب جن وہ کر رہا ہے جو اس کا من کر رہا ہے وہ آپ سے بلکل نہ پوچھنے کے موڑ میں ہے نہ پوچھ رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور آپ کے ہاتھ ہم بولتے تھے حملہ کرتا تھا لیکن اب یہ آتنگ کی ہمارے ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں اور ہمیں ہی ان سے بہت بڑا خطرہ ہے اسے کے ساتھ ایک اور قبر کے اتفر حاضر ہوں گے نمسکار جہن